بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا ناول ایکس ٹو جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے شارٹ وائلی گہری سنجیدگی سے موجودہ کیس کے ہر پہلو پر سوچ بچار کر رہا تھا ایکس ٹو کی جو فائل اسے دی گئی تھی وہ انتہائی نامکمل اور ناکس تھی اس میں صرف سنی سنائی باتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی جسے وہ ٹھوس سمجھ کر اس لائن پر کام شروع کرتا اس لئے آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے اپنے طور پر ہر کام نئی سرے سے شروع کرنا پڑے گا فائل میں صرف ایک اطلاع اسے کام کی معلوم ہو رہی تھی وہ تھی دانش منزل کے متعلق کہ دانش منزل نامی امارت سے ایکس ٹو کا گہرا تعلق ہے چنانچہ اس نے سب سے پہلے دانش منزل کا کوج لگانے کا پروگرام بنایا یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ کیمرہ کندھے پر لٹکائے ہوتل سے باہر آ گیا سب سے پہلے اس نے محکمہ سیاحت کے دفتر کا پتا کیا اور پھر جلد ہی محکمہ سیاحت کے دفتر پہنچ گیا وہاں سے اس کو شہر کا تفصیلی نقشہ بہ آسانی مل گیا اس نے ایک کیفے میں بیٹھ کر نقشے کا بغور مشاہدہ کیا مگر اس نقشے میں ایسی کسی امارت کی بھی نشاندہ ہی نہیں کی گئی تھی چند لمحے تک وہ سوچتا رہا اور پھر ایک خیال آنے پر وہ مسکرا پڑا اسے اپنے دماغ پر ہسی آ رہی تھی کہ اس نے کتنی بے وکوفانہ بات سوچی ہے بھلا اتنی خفیہ امارت کی نشاندہی ایک عام نقشے میں کیسے کی جا سکتی تھی اسے اپنے آپ پر بار بار ہسی آ رہی تھی اب وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ دانش منزل کا کیسے پتا چلایا جائے کافی تیر غور و خوز کرنے کے بعد بھی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئی آخر کار اس نے ویسے ہی شہر کا ایک راؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ پہلی بار اس شہر میں آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شہر کے محلے وکو اور خاص طور پر اس کی تمام سڑکوں کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے تاکہ کل کو کام کرتے وقت اسے کسی الجھن کا شکار نہ ہونا پڑے یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور کیمرہ سنبھالے ہوتل سے باہر آ گیا باہر نکلتے ہی ایک خالی ٹیکسی پر اس کی نظر پڑی اس نے دروازہ کھولا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا کہاں چلوں صاحب ٹیکسی ڈرائیور نے ٹوٹی بھوٹی انگریزی میں پوچھا تمام شہر کی سیر کراؤ مگر اتمنان سے کرائے کے علاوہ ٹپ بھی دھوں گا شارپ وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتنی تگڑی سواری پا کر ٹیکسی ڈرائیور کی باچیں کھل گئیں اس نے بڑے معدبانہ انداز میں سر ہلایا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھا دی ساتھ ساتھ سرکوں کے نام اور مشہور امارتوں کے نام بھی بتلاتے چلو دوست شارپ وائلی نے نرم لہجے میں کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا دیا ادھر عمران کار چلاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا دارالحکومت میں بلیک کلارک کی موجودگی نے اسے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا بلیک کلارک وہ فتنہ تھا کہ جہاں بھی وہ نظر آتا یہ بات تسلیم کر لی جاتی کہ اس جگہ تباہی اور بربادی نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں عمران یہی سوچ رہا تھا کہ بلیک کلارک کی دارالحکومت میں موجودگی کو کیا معنی دے اچانک اس نے محسوس کیا کہ آگے جانے والی ٹیکسی خواہ مخواہ مختلف سڑکوں پر گھومنی شروع ہو گئی ہے عمران سمجھ گیا کہ بلیک کلار کو تاکب کا علم ہو گیا ہے اب وہ مزید محتاط ہو گیا اور اس نے واج ٹرانس میٹر کا ونڈ بٹن کھینچا جلد ہی رابطہ مل گیا ہیلو عمران سپیکنگ آور عمران نے کہا یس طاہر بول رہا ہوں جناب آور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی طاہر صفتر کو کال کرو اور اسے کہو کہ وہ کار لے کر باہر نکل آئے اور مجھ سے ٹرانس میٹر پر رابطہ قائم کرے میں ایک خطرناک شخصیت کا تاکب کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسے ابھی سے ٹرپ کر لیا جائے آور عمران نے تفصیل بتلائی بہتر سر میں ابھی اسے حکم دیتا ہوں آور بلیک زیرو نے جواب دیا آور اینڈ آل عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اب بلیک کلار کی ٹیکسی بندرگاہ کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی عمران خاموشی سے تاکب کر رہا تھا کافی دور جانے کے بعد اچانک سامنے والی ٹیکسی سڑک کے درمیان آڑی ہو کر رک گئی شاید بلیک کلارک عمران سے علجنا چاہتا تھا عمران نے پہلے تو ہارن دیے پھر اس ٹیکسی کے قریب جا کر کار روک دی جیب سے کلپ نکال کر وہ پہلے ہی ناک میں چڑھا چکا تھا اس کے اس ریڈی میٹ میک اپ سے اس کی شکل کافی سے زیادہ حد تک تبدیل ہو چکی تھی عمران کی کار رکھتے ہی ٹیکسی سے بلیک کلارک باہر نکلا اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا کیا بات ہے بھائی کیوں سڑک روک دی کیا پیٹ میں گڑڑ محسوس ہو رہی ہے میرے پاس مولی کا نمک موجود ہے دھون عمران بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا اس کے چہرے پر معصومیت کے شدید تاثرات موجود تھے بلیک کلارک اس کے قریب آ کر رک گیا تم میرا تاکب کیوں کر رہے تھے اس کے لہجے میں حل کسی تلخی کی آمیزش موجود تھی تمہارا تاکب توبہ توبہ میں تو لڑکیوں کا تاکب کرنے کی حمد نہیں رکھتا تمہارا تاکب کر کے میں نے ڈیڈی سے مار کھانی ہے عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اسی لمحے بلیک کلارک کا ہاتھ گھوم گیا گو ہاتھ جچا طولہ تھا مگر مقابل میں عمران تھا عمران پھرتی سے جھک گیا اور بلیک کلارک کا ہاتھ فضا میں گھوم گیا ارے ارے تم تو گنڈا گردی پر اترائے میں تو انتہائی شریف اور معصوم آدمی ہوں بھائی عمران کی زبان چل پڑی بلیک کلارک اپنا پہلا وار خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر اور زیادہ جنجلا گیا اس نے عمران کو سیدھے ہوتے ہی اس کی ناک پر ٹکر مارنی چاہی اس کا یہ خطرناک ترین داؤ تھا جو بڑے بڑے جفادری انسان کو چٹ کر دیتا تھا مگر عمران نے نہ صرف اس کی یہ ٹکر بچائی بلکہ پوری قوت سے ایک مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا مکہ کافی زوردار پڑا تھا اور بلیک کلارک کے مو سے بے اختیار اوہ کی آواز نکل گئی اور وہ دھورا ہوتا چلا گیا ارے ارے میں بھلا کس قابل ہوں مجھے کیوں سجدے کرنے لگے ہو عمران نے اسے اور زیادہ بھڑکایا ٹیکسی ڈرائیور خاموشی سے ٹیکسی سے نکل کر یہ اچھل کود دیکھ رہا تھا بلیک کلارک ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اس کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اسے شاید عمران جیسے معصوم اور بے ضرر آدمی سے اس طرح کے جوابی حملے کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا تم کون ہو سچ سچ بتاؤ اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا عمران اسی طرح مسمسی صورت بنائے کھڑا تھا ادھر ٹیکسی ڈرائیور نے جب اپنے گہک کو ریوالور نکالتے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر ٹیکسی میں بیٹھا اور دوسرے لمحے اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی وہ شاید پولس تھانے کے چکروں سے بچنا چاہتا تھا ارے ارے اس سے کرایا تو لیتے جاؤ عمران نے یوں چیخ کر ٹیکسی ڈرائیور کو پکارا جیسے کرایا ٹیکسی ڈرائیور کے بجائے اس نے خود لینا ہو بلیک کلارک ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر بے اختیار مڑا اور اسی لمحے عمران کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا ہاں اب شرافت سے بات کرو مجھے ریوالور سے بہت خوف آتا ہے اب یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اس کو چلانے کا ہرگز ارادہ نہیں ہوگا مگر پھر بھی عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور بلیک کلارک حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا اسے شاید عمران کی ٹائپ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی عمران نے اسے یوں حیرت سے دیکھتے پایا تو وہ کھلا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے اسے خود پر شک پڑ گیا ہو کہ کہیں اس کے سر پر سینگ تو نہیں ہو گئے تم اپنی اصلیت بتلاو بلیک کلارک کا لہجہ اس بار بے حد نرم تھا شاید اب وہ نرمی سے کام لینا چاہتا تھا چلو کار میں بیٹھو کہیں کیفے میں چل کر بیٹھتے ہیں چائے بھی پییں گے اور انسان کی اصلیت پر بھی بحث کریں گے عمران نے اسے بڑی سوشل قسم کی آفر کرتے ہوئے کہا ہم ہم چلو بلیک کلارک نے ایک لمحے سوچتے ہوئے کہا عمران نے خوشی سے تعلی بجائی جیسے اپنی آفر کی قبولیت پر اسے شدید قسم کی مسررت ہوئی ہو بلیک کلارک ریولور اٹھانے کے لیے مڑا ٹھیرو یار تم تکلیف نہ کرو میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں عمران تیزی سے ریولور کی طرف بڑھا بلیک کلارک نے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کھڑا رہا عمران ریولور اٹھا کر واپس آیا اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ساتھ والی سیٹ پر بلیک کلارک کو بیٹھنے کے لیے کہا بلیک کلارک کار میں بیٹھ گیا عمران نے کار واپس موڑی اور شہر کی طرف چل پڑا کیا تم اپنا تعرف نہیں کراؤگے دوست عمران نے ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا مجھے کلارک کہتے ہیں بلیک کلارک نے اپنا مکمل نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کلارک کیا مطلب کیا تم ٹائم بھی بتاتے ہو ویسے کہاں کے ساختہ ہو جرمنی کے یا سویڈزر لینڈ کے عمران نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کلارک نہیں کلارک بلیک کلارک نے غصے بھرے لہجے میں کہا اوہ اچھا اچھا کلارک یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کلارک کہتے ہیں کون سے آفیس میں کام کرتے ہو عمران کے لہجے میں معصومیت کا تاثر مزید گہرا ہو گیا کیا تم پاگل ہو میں کلارک نہیں ہوں میرا نام کلارک ہے بلیک کلارک چڑ گیا اچھا اچھا تمہارا نام ہے مگر ماف کرنا دوست تم نے یہ تھرڈ کلاس نام کیوں پسند کیا کوئی افسر وفسر نام رکھنا تھا یہ کلارک وغیرہ اچھا نہیں لگتا عمران نے بڑی ہمدردی سے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا کلارک بھلا اسے کیا جواب دیتا وہ خاموش رہا اس نے نرمی صرف اس لیے بڑھتی تھی کہ تاکہ شہر تک پہنچ سکے ٹیکسی والا بھاگ گیا تھا اب اگر عمران بھی نکل جاتا تو اسے پیدل چل کر شہر آنا پڑتا مگر اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا پالہ کسی پاگل سے پڑ چکا ہے کار شہر میں داخل ہو چکی تھی مجھے یہیں اتار دو بلیک کلارک نے بڑے نرم لہجے میں عمران سے کہا کیوں چلو کیفے میں چلتے ہیں عمران نے قدر حیرت زدہ ہو کر کہا نہیں بس تمہارا ساتھ یہی تک کافی ہے بلیک کلارک واقعی پریشان ہو گیا تھا نہیں ابھی تو میں نے اپنا تارک کرانا ہے عمران نے اس دفعہ بڑی سنجیدگی سے کہا میں کہتا ہوں شرافت سے کار روک لو ورنہ بلیک کلارک کا لہجہ سخت ہو گیا یار کلارکوں والے لہجے میں بات کرو تم افسرانہ گفتگو پر اتر آئے ہو عمران نے چوٹ کی بلیک کلارک نے کہا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا نجانے اس نے کس وقت خنجر نکال لیا تھا اچھا اچھا ماشاءاللہ یعنی آپ خنجر بھی رکھتے ہیں واا واا دکھانا کہاں کا بنا ہوا ہے بڑا چمکدار ہے عمران نے یوں کہا جیسے بچے کسی چمکدار چیز پر رال بہانے لگتے ہیں میں کہتا ہوں کار روکو بلیک کلارک نے خنجر کی نوک عمران کے پہلو سے لگا دی اور اس کا لہجہ سنگ دلی لیے ہوئے تھا جیسے اب اگر عمران نے کار نہ رکی تو واقعی خنجر گھونپ دے گا یار تم تو واقعی برا مان گے وہ دیکھو سامنے والی بلڈنگ ایک مشہور کلب کی ہے اس میں دو تین منٹ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں پھر تم اپنے گھر چلے جانا میں اپنے گھر کیا فرق پڑتا ہے عمران نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا کار کی سپیڈ اس نے کم نہیں کی تھی بلیک لاک چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا پھر اس نے خنجر واپس اپنی جیب میں ڈال لیا اور اتمنان سے سیٹ سے پشت لگا کر بیٹھ گیا شاید وہ دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا جلد ہی کار اس عمارت کی گیٹ کے پاس پہنچ گئی جس کی طرف عمران نے اشارہ کیا تھا عمران کار سے نیچے اترا ویسے اس نے انجن بند کر کے چابیاں ہاتھ میں لے لی تھی شاید اسے خطرہ رہا ہو کہ وہ نیچے اترے تو کلارک کار لے کر فرار نہ ہو جائے لیکن بلیک کلارک بڑے اتمنان سے بیٹھا رہا عمران نے آگے بڑھ کر گیٹ پر لگی ہوئی کارل بیلٹ کا بٹن دبایا اور پھر دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گیا یہ کونسا کلب ہے بلیک کلارک نے پوچھا کلب ایشیا تین عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اور بلیک کلارک شاید اس بھاری بھرکم نام سے مروب ہو گیا تھا عمران کا گیٹ کھلا اور پھر اس میں سے جوزف کی شکل نظر آئی اس کی دونوں سائیڈوں پر ہولیسٹروں میں ریولور لٹکے ہوئے تھے اور وہ اس وقت پوری وردی میں تھا عمران کو دیکھ کر جوزف نے خاموشی سے پورا گیٹ کھول دیا اور عمران کار سٹارٹ کر کے اندر لیتا چلا گیا اور پھر اس نے کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا بلیک کلارک بھی کار سے نیچے اتر آیا جوزف گیٹ بند کر کے واپس آ رہا تھا یہ کیسا کلب ہے جہاں نہ کوئی کار اور نہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے بلیک کلارک نے قدر مشکوک لہجے میں کہا کار بھی موجود ہے اور آدمی بھی بلکہ یہ دیکھو یہ ڈبل آدمی ہے عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بلیک کلارک مسکرا دیا عمران بلیک کلارک کو لے کر مخصوص کمرے کی طرف چل دیا اور اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور پھر وہ اور بلیک کلارک اندر داخل ہو گئے تم بیٹھو میں منیجر کو کھانے پینے کا کہہ کر آؤں عمران نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چھہرو تم میرے ساتھ بیٹھو میں خطرے کی بو سونگ رہا ہوں بلیک کلارک اب کافی حد تک مشکوک ہو چکا تھا خطرے کی بو کیا یہ کوئی نیا سنٹ ایجاد ہوا ہے عمران نے مزیقہ خیز انداز میں ناک سے کوڑتے ہوئے کہا جیسے وہ بھی بو سونگنے کی کوشش کر رہا ہو میں کہتا ہوں تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتے یا میں بھی ساتھ چلوں گا بلیک کلارک کا لہجہ سخت ہو گیا ارے تم تو بچوں کی طرح ڈر رہے ہو بے فکر رہو یہ کمرہ آسیب زیادہ نہیں ہے چلو اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں چوکی دار کو تمہارے ساتھ بٹھا دیتا ہوں ویسے اس سے آسیب وغیرہ کی بات نہ کرنا وہ تم سے زیادہ ڈر پوک ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ دروازے سے باہر نکل گیا بلیک کلارک نے اس کے پیچھے جھپٹنا چاہا مگر عمران باہر سے دروازہ بند کر چکا تھا بلیک کلارک نے اپنی پوری قوت صرف کر دی مگر اس سے دروازہ نہ کھل سکا عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر جوزف سے مخاطب ہوا جو قریب کھڑا تھا تم ہوشیاری سے پہرہ دینا میں ابھی آ رہا ہوں عمران نے جوزف کو کہا اوکے باس آپ کتہ ہی بے فکر رہے ہیں میں آپ کے ریڈی میڈ میک اپ سے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے جوزف نے جواب دیا او ویری گوڈ اب تمہاری اکلدار نکلنا شروع ہو گئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سے ملنے کے لیے آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا شارپ وائلی کی ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی جب ایک چوک سے بائے ہاتھ کی طرف مڑی تو ایک اور کار نے اسے کراس کیا شارپ وائلی کار کے اندر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا کار میں ڈرائیور کے ساتھ اسے بلیک لارک بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا بلیک لارک کا چہرہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں میں آیا تھا مگر ایک ہی لمحے میں اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو شاید کوئی اور آدمی نہ دیکھ سکتا تھا بلیک لارک کے چہرے پر اسے الجن مجبوری اور قدر بے بسی کی امیزش صاف نظر آ رہی تھی وہ کار کافی آگے جا چکی تھی اس کار کے پیچھے چلو ڈرائیور شارپ وائلی نے ڈرائیور کو حکم دیا جی یعنی کہ تاکب ڈرائیور اس نے ہدایت پر گھبرا گیا ہاں میرا ایک دوست اس میں جا رہا ہے میں اس کی رہائش معلوم کرنا چاہتا ہوں شارپ وائلی نے بہانہ بنایا ڈرائیور نہ جانے مطمئن ہوا تھا یا نہیں بہرحال اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے انہیں سامنے والی کار ایک عظیم الشان امارت کے گیٹ کے سامنے رکتی ہوئی نظر آئی ٹیکسی سائیڈ میں روک لو شارپ وائلی نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائیڈ پر روک دی چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھلتے دیکھا امارت کا گیٹ کھولنے والا ایک دیوہیکل حبشی تھا پھر کار اندر چلی گئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا یہ کون سی امارت ہے شارپ نے ڈرائیور سے پوچھا معلوم نہیں جناب ویسے اس کا گیٹ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے شاید کسی نواب کا محل ہوگا ڈرائیور نے معلومات کا روب جھاڑتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے آگے چلو اور مجھے کسی نزدیکی کیفے میں اتار دینا شارپ وائلی نے کہا ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی سامین اکرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ٹیکسی جب اس امارت کے سامنے سے گزری تو شارپ نے امارت کو کافی غور سے دیکھا امارت تو قلعہ نمہ تھی بے حد اونچی اونچی دیواریں اور بلندو بالا اہنی گیٹ نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا وہ حیران تھا کہ کلارک اس امارت میں کیوں گیا ہے ویسے اب اسے یقین تھا کہ کلارک اپنی مرضی سے اندر گیا ہے کیونکہ وہ بڑے اکوینان سے کار میں بیٹھا تھا جلد ہی ٹیکسی ایک کیفے کے گیٹ پر رک گئی شارپ وائلی نیچے اترا اس نے میٹر دیکھ کر کرایا ادا کیا اور ساتھ ہی پانچ روپے کا ایک نوٹ بطور ٹپ دیا ڈرائیور نے اتنی موٹی ٹپ کے پیشے نظر شارپ کو بے حد موت دبانا انداز میں سلام کیا مگر شارپ لاپروائی سے کیفے کے اندر داخل ہو گیا کیفے کا چھوٹا سا حال تقریباً خالی ہی تھا اکہ دکہ آدمی مختلف میزوں پر نظر آ رہے تھے شارپ نے ایک ایسا کونہ ڈھونڈا جو کافی حد تک تاریکی میں تھا اور جہاں کافی فاصلے پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اس کے وہاں بیٹھتے ہی ایک بیرہ اس پر نازل ہو گیا کافی لاو شارپ نے اسے آرڈر دیا تھوڑی دیر بعد بیرے نے کافی اس کی میز پر رکھ دی شارپ نے ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر ایک سرخ رنگ کے بٹن کو تین مرتبہ دبایا گھڑی کا ڈائل روشن ہو گیا اور بارہ کا ہنسہ جلنے بجھنے لگا اس نے کافی کی پیالی اٹھائی اور پھر اسے مو کے قریب لے آیا کافی کی پیالی اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اب گھڑی اس کے مو کے قریب تھی پھر اس میں سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز اُبھری جسے اس نے بخوبی سن لیا ہیلو زیرو ون سپیکنگ آور زیرو ٹو آور شارک نے پیالی مو سے الہدہ کر کے آہستہ سے کہا ویسے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا اس لیے وہ مطمئن ہو گیا زیرو ٹو تم کہاں سے بول رہے ہو آور دوسری طرف سے زیرو ون نے سوال کیا اس کے لہجے میں شدید الجھن نمائیہ تھی جس عمارت میں تم گئے ہو میں اس کے ایک قریبی کیفے میں موجود ہوں آور شارک نے جواب دیا الجھن میں ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کلب ہے مگر اب میں ایک کمرے میں قید ہوں آور دوسری طرف سے بلیک لاغ کی آواز سنائی دی اوہ زیرو ون تمہارے ساتھ شاید دھوکہ ہوا ہے مگر میں حیران ہوں کہ تم اتنے اتمنان سے اس عمارت میں کیوں گئے ہو آور شارک کے لہجے میں ہلکی سی تنز تھی زیرو ٹو دراصل میں اس پاگل کی معصومیت کے فریب میں آ گیا ہوں وہ عجیب و غریب شخص ہے بیق وقت سمجھدار بھی ہے پاگل بھی معصوم بھی اور بہترین فائٹر بھی ہے آور بلیک لارک نے عمران کی صفتیں گنواتے ہوئے جواب دیا اوہ یہ کہیں وہی بے وقوف عمران نہ ہو جس کے متعلق ہماری فائل میں نوٹنگ درج ہے آور شارک نے چونک کر کہا ارے اوہ اب میں سمجھ گیا یہ واقعی عمران ہے مجھے اس کی شکل کچھ کچھ اس کی شکل سے مشابہ معلوم ہو رہی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا اب میں سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں تھا آور بلیک لارک کی طویل سانس لینے کی آواز شارک کے کانوں میں واضح طور پر پہنچی جیسے اسی کسی گہری الجن سے نجات مل گئی ہو زیرو ون اگر یہ واقعی عمران ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو یہ عمارت ضرور دانش منزل ہوگی ایکس ٹو کا پر اسرار مسکن آور شارک کے لہجے میں مسررت کی آمیزش تھی ویری گوڈ زیرو ٹو فیل حال تم مجھ سے زیادہ ہشار جا رہے ہو نہ جانے اس ملک کی آب و ہوا کیسی ہے کہ میری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے آور بلیک لارک نے جواب دیا اور شارک وائلی دھیرے سے مسکرا دیا جس مسئلے پر کل سے سوچ پچار کرتے دماغ پچی ہو رہا تھا وہ آج بلیک لارک کی بدولت خود بخود حل ہو گیا اچھا اب کیا پروگرام ہے آور اس نے جواب دیا ٹھہرو کوئی آ رہا ہے باقی باتیں بعد میں ہوشیارت آور اینڈ آگ بلیک لارک کی آواز آنی بند ہو گئی شارک وائلی نے ایک طویل سانس لے کر بٹن بند کر دیا اور پھر بکیہ کافی کو ایک ہی جھٹکے سے حلق میں انڈیل لیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے یہ تو اسے اچھی طرح علم تھا کہ بلیک لارک اب پوری طرح ہوشیار ہو چکا ہے مگر اب وہ خود کیا کرے یہی الجن تھی جس کا حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر سوچ سوچ کر اس نے یہی حل نکالا کہ اس عمارت کی نگرانی کرے اور اندر جانے اور باہر آنے والے ہر فرد کو نگاہ میں رکھے یہ فیصلہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا اس نے ایک نوٹ ایش ٹرے کے نیچے دبایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے سے باہر نکل آیا سفدر نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی سفدر نے نیچے اتر کر کرایا ادا کیا اور پھر سڑک راس کرنے کے لیے موقع کا انتظار کرنے لگا ٹیکسی آگے بڑھ گئی چند لمحوں بعد سفدر سڑک راس کر چکا تھا پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا سامنے کی طرف بڑھتا چلا گیا جلد ہی ایک چوک مڑ کر وہ ایک بلند دوبالہ عمارت کے سامنے پہنچ گیا یہ وزارت خارجہ کا دفتر تھا اس وقت شام کافی ڈھل چکی تھی اس لیے دفتر بند ہو چکا تھا مگر دفتر کے بڑے سے بند گیٹ کے سامنے ملٹری پولیس پہرہ دے رہی تھی سفدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اندر بھی ملٹری پولیس بکری ہوئی ہوگی لیکن اسے ہر قیمت پر اندر جانا تھا وہ اس عمارت کے قریب سے گزرتا چلا گیا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا جلد ہی وہ ایک ایسی سڑک پر آن پہنچا جہاں اس عمارت کی پشت تھی کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ عمارت کے اندر داخل ہو سکتا اس نے بیچینی سے ادھر ادھر دیکھا اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی یہ عمارت کے سامنے تین منزلہ ہوتل کی کھڑکی تھی جس میں سے ایک آدمی باہر سڑک پر جھانک رہا تھا ہوتل خاصہ شاندار تھا اور یہ ہوتل کی پشت تھی اس جیسی بے شمار کھڑکیاں موجود تھیں سڑک بڑی تنگ سی تھی اس لئے دونوں عمارتوں کا فاصلہ ضرورت سے زیادہ کم تھا سفدر چند لمحے سوچتا رہا پھر وہ ہوتل کے مین گیٹ تک پہنچ گیا ایک کمرہ بک کر دیجئے سفدر نے ہوتل کی ریسیپشنسٹ سے کہا ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور بورڈ سے ایک چابی نکال کر پاس کھڑی پورٹر کو دی ریجسٹر میں ضروری اندراجات کرنے کے بعد سفدر پورٹر کی رہنمائی میں لفٹ میں سوار ہو گیا اسے تیسری منزل کا کمرہ نمبر پچیس الارٹ کیا گیا تھا پورٹر نے دروازہ کھولا اور پھر سفدر نے اسے ٹپ دے کر واپس کر دیا اس نے دروازہ بند کیا اور پھر محتاط نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا پھر وہ سامنے موجود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا سفدر نے کھڑکی کھولی تو باہر جھانک کر اسے بے حد خوشی ہوئی کہ اتفاق سے اسے اسی سائٹ کا کمرہ ملا تھا جس کی دوسری سمت وزارت خارجہ کی امارت تھی اس نے نیچے سڑک پر جھانکا سڑک تقریباً سنسان ہی تھی کبھی کبار اک کا دکاہ کار یا آدمی گزرتا ہوا نظر آتا تھا وہ کھڑکی میں کھڑا سیچویشن کا اندازہ کرنے لگا اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات گردش کر رہے تھے وہ خود اپنے ہی ملک میں ملک کا ذمہ دار فرد ہونے کے باوجود بظاہر ایک بھیانک جرم کا مرتقب ہونے والا تھا وزارت خارجہ کی امارت میں چوروں کی طرح گھسنا اسے عجیب سا تجربہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی امارت میں گھس رہا ہو اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے کسی کھڑکی میں سے عمران کی شوخ آنکھیں اپنے اس خیال پر خود ہی ہسی آگئی سامنے امارت کی ایک کھڑکی کھولی ہوئی تھی اور وہ کھڑکی سفتر والی کھڑکی کے این مقابل تھی مگر یہ درمیانی فاصلہ اس کے لئے پلس راک بن گیا اب وہ اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس درمیانی فاصلے کو کس طرح تیہ کیا جائے ظاہر ہے اب وہ جسوسی ناول کے کرداروں کی طرح ایک ہی چلانگ میں ایک امارت سے دوسری امارت میں جانے سے تو رہا اس کے لئے تو اسے کوئی نہ کوئی ٹھوس لائے عامل اختیار کرنا پڑے گا چند منٹ تک سوچنے کے بعد آخر کار وہ واپس کمرے میں آ کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اسے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے وہ دوسری امارت تک پہنچ سکتا اور اس نے جانا بھی ضروری تھا کافی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد آخر اس نے ایک راہ نکال ہی لی اس نے دروازہ اندر سے لوک کیا اور پھر بستر کی چادر اٹھا کر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑنا شروع کر دیا جلد ہی کمرے میں پٹیوں کا ڈھیر موجود تھا اس نے پٹیوں کو ایک دوسری سے اچھی طرح باندھ کر اور پھر انہیں بل دینا شروع کر دیا جلد ہی ایک لمبی اور مضبوط رسی تیار ہو گئی اس نے زور لگا کر رسی کی مضبوطی کا اندازہ لگایا بل کھانے کی وجہ سے رسی کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی صفتر نے باتروم میں جا کر دیوار سے ٹاول راڈ اکھاڑا اور پھر رسی کے ایک سرے پر اس راڈ کو باندھ دیا اب ایک ریڈی میٹ کمند تیار ہو گیا تھا وہ دوبارہ کھڑکی کے قریب آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب کسی آدمی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو اس نے رسی کا دوسرا سرہ بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر دائیں ہاتھ سے راڈ پکڑ کر بازو کھڑکی سے باہر نکال کر پوری قوت ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور راڈ سیدھا وزارت خارجہ کی عمارت کی کھڑکی کے اندر چلا گیا صفتر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا پھر اس نے رسی کو کھینچا اور اسے یہ محسوس کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ اس کی توقع کے مطابق راڈ کسی چیز میں پھنس چکا تھا اس نے رسی کو اور زیادہ طاقت سے کھینچا رسی تن گئی کچھ دیر کی طاقت آزمائی کے بعد وہ مطمئن ہو گیا اس نے رسی کا دوسرا سیرہ اچھی طرح کھینچ کر فرش میں گڑے ہوئے پلنگ کے پائے سے مضبوطی سے بان دیا اب صفتر کو دوسری عمارت میں جانے کے لیے ایک سہارا مل گیا تھا اس نے ایک بار پھر رسی کی مضبوطی کا اندازہ کیا اب اس کی زندگی اور موت کا دارومدار اسی رسی پر ہی تھا اگر یہ رسی ٹوٹ جائے تو وہ دوسری منزل سے نیچے گر پڑتا اور پھر جو حشر اس کا ہوتا وہ اظہر من الشمس ہی تھا صفتر نے ایک بار پھر اردگرد کے ماحول کا جائزہ لیا اب رات کافی گہری ہو چکی تھی سڑک کتئی سنسان تھی چنانچہ خدا کا نام لے کر وہ کھڑکی سے باہر نکل آیا اس نے ایک ہاتھ سے کھڑکی کی چوکھٹ کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ رسی کو ڈال دیا چند لمحے تک وہ اسی پوزیشن میں رہا دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی چوکھٹ چوڑ دی اور دوسرا ہاتھ سے بھی رسی پکڑ لی ایک زوردار جھٹکہ لگا اور رسی سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی صفتر کا دل ڈوب گیا رسی کافی حد تک جھوک آئی تھی مگر پھر اس کی چڑچڑاہٹ کم ہو گئی صفتر نے نیچے نظر ڈالی تو اسے خوف محسوس ہونے لگا پھر وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا ہر چند انچوں کے بعد رسی کی چڑچڑاہٹ کی آواز آتی اور صفتر کے عصاب میں سردی کی تیز لہر توڑ جاتی وہ احتیاط سے آگے بڑھتا رہا اسے رسی ٹوٹنے کے علاوہ ایک اور خطرہ یہ بھی تھا کہ اس کے جمناستک کے اس کھیل کو کہیں نیچے سے یا ہوتل کی کسی اور کھڑکی سے چیک نہ کر لیا جائے اب وہ دوسری طرف کی کھڑکی کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا آخر خدا خدا کر کے اس نے دوسری کھڑکی پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ کھڑکی کے اندر موجود تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے ایک لمحے تک ہاتھوں کو زور سے ملا اور پھر اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جو لیٹرین کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اسی لیے اس کی کھڑکی کے متعلق بھی لا پرواہی برتی گئی تھی ورنہ کسی آفیس کی کھڑکی کو کھلی چھوڑ دینا قوائد کی روح سے سخت ترین چرم تھا سفتر نے لیٹرین کا دروازہ کھولا اور پھر وہ دوسری طرف چلا گیا مگر باہر سے شاید اسے تالہ لگایا گیا تھا اس نے سائٹ کی کھڑکی سے زور آزمائی کی اسے خطرہ تھا کہ کہیں باہر سے سلاخیں نہ فٹ ہوں مگر جب اس نے کھڑکی کھولی تو سلاخیں موجود نہیں تھیں وہ خاموشی سے باہر نکل آیا یہ ایک طویل کوریڈور تھا پھر وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور میں آگے بڑھنے لگا زیرو پاور کے کئی بلپ کوریڈور کو روشن کیے ہوئے تھے وہ آفیسز کے باہر لگی ہوئی نیم پلیٹوں سے اندازہ کرتا جا رہا تھا کہ یہ دفاتر کن کن آفیسران کے ہیں جلد ہی کوریڈور کے کونے میں ایک کمرے کے دروازے پر اسے سیکریٹری وزیرت خارجہ کی نیم پلیٹ نظر آ گئی یہی اس کا مطلوبہ کمرہ تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے ایک تار نکال کر دروازے کے آٹومیٹک لوک میں داخل کر دی ایک دو دفات تار کو ادھر ادھر گھومانے سے ہلکی سی کھٹک ہوئی اور تالہ کھل گیا اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا بہترین طور پر سجا ہوا یہ کمرہ پینسل ٹارچ کی روشنی میں اس کے سامنے تھا یہ سر سلطان کا دفتر تھا سامنے میز پر دو تین ٹیلی فون سیٹ موجود تھے اس نے بغور ٹیلی فون کو چیک کیا اور پھر ایک سبز رنگ کے ٹیلی فون پر اس کی نظریں جم گئیں اس کی تار دیوار میں ایک کافی بڑے جوائنٹ پلک سے منسلک تھی سفدر نے وہیں بیٹھ کر جوائنٹ پلک کا ڈھکن اتارا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اسے جوائنٹ پلک کے اندر دو جوائنٹ سے جوڑ دیا یہ وائرلس ٹیپ ریکارڈر تھا اسے اچھی طرح فٹ کر کے اس نے ڈھکن دوبارہ لگا دیا اب اس کا کام ختم ہو چکا تھا اس نے محتاط نظروں سے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر جیب سے رومال نکال کر جوائنٹ پلک کو اچھی طرح صاف کر دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انگلیوں کے نشان جوائنٹ پلک پر رہ جائیں ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر اس نے دروازہ بند کیا اور لاک بند ہو گیا سامین کرام آپ سن رہے تھے امران سیریز کا ناویل ایکس ٹو جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم اہم میں اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر دو تھی اور مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش بھی پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے